ایک انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل قرآن پڑھنے کی کیا شریح حیثیت ہے تو اس میں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ حالت جنابت ہو تو زبان سے قرآن پڑھنا منع ہے اب چاہے وہ نقش کی صورت میں ہو کاغذوں پہ لکھا ہو یا ڈیجیٹل ٹیلی فون وغیرہ سے آپ یہ کسی طرح پڑھ رہے ہیں وہ منع ہوگا اور اگر آپ کے یہ ہے کہنے کے اطلاعہ آپ کے جنابت تو نہیں ہے بے وضو آدمی ہے وہ چھو سکتا ہے کہ نہیں ہے تو یاد رکھے کہ ہمارے نزدیک یہ سکرین وغیرہ وہ چھونے میں کوئی شرع طور پر قباحت نہیں ہے کیونکہ اس پہ کوئی نقش اُبھر نہیں آتے کہ آپ کا ہاتھ برہ راز کوئی قرآن کے اوپر لگ رہا ہو اور اس کو منع کرنے میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آفیسز میں ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پر ہوتے ہیں ٹائم ملتا ہے تو فضولیات میں پڑھنے کے بجائے موبائل نکالا قرآن نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا یا سمجھنا شروع کر دیا تو اب اگر ان کو منع کر دیا جائے کہ پہلے وضو کریں وضو کی جگہ نہیں ہے گندے باتروم ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن رکھ دے اور پھر وہ فضولیات میں پڑھ جائے کسی خراب چیز کو دیکھنے لگ جائے فضول گفتگو میں پڑھ جائے اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب یہاں پر اشتہادی مسئلہ ہے اور شرع ریایت کے پہلو بھی نکلتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر موبائل وغیرہ کی سکرین پر ہاتھ لگائیں گے تو حقیقتاً یہ قرآن پر ہاتھ لگ ہی نہیں رہا آپ اس کو بالکل ٹچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں